بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہوئے اور شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں دی اے چے فیز تری سیکٹر کے کی کافی زیری ویڈیوز ہم لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں ہم نے آپ کو سٹریٹ وائز ٹور کروانا ہے اور بتانا ہے کہ کس کس گلی میں کیا کیا سیچویشن اس وقت موجود ہے پلوٹس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور گلی میں پلوٹ سائزز کون کون سے موجود ہیں جی میں اس وقت یہ جو بلکل بیک پہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد کے بلکل ساتھ کھڑا ہوں اور میرے رائٹ سائیڈ پہ گلی نمبر بارہ تہرہ چودہ پندرہ اور اسی طرح سے آن ورڈ چلتی جا رہی ہیں تو آئیے آپ کو سٹریٹ وائز ون بائی ون ساری سٹریٹس کا ریویو دیں مین بولیورڈ پہ جہاں پہ یہ سامنے آپ کو یہ جو سامنے والے آپ کو پلوٹس نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پلوٹس ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں بولیورڈ فیسنگ ہیں سرویس روڈ کے اوپر ہیں یہ ریزیڈنشل پلوٹس ابھی کافی ساری آپشنز اس میں بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو سن فیسنگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ راولپنڈی فیسنگ بھی ہیں لوکیشن اور اپروچ کی بات کی جائے تو بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں جو نئے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے فیس 3 کا گیٹ نمبر 1 روات مین جیٹی روڈ کے پاس ہے اور چکبیلی روڈ اٹومک سوسائٹی اور اس کے علاوہ پولیس فانڈیشن آوسنگ سوسائٹی کے بالکل سامنے یہ گیٹ نمبر 1 آتا ہے گیٹ نمبر 1 سے انٹر ہوتے ہیں تو مین بولیورڈ پہ سب سے پہلے آپ کو مسجد نظر آئے گی اور اس کے بعد یہ جو رائٹ سائیڈ والا آئیہ ہے یہ ریزیڈنشل آئیہ نظر آئے گا مین بولیورڈ پہ سارے کے سارے ایک کنال کے پلوٹس ہیں تو آئیے سٹریٹ نمبر 13 اور اس سے آن ورڈ ایک ریویو دیکھتے ہیں کہ گلیوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے جیویورز یہ سٹریٹ نمبر 12 ہے جو کہ کنیکٹ کر رہی ہے سٹریٹ نمبر 13 کو سٹریٹ نمبر 14 کو اور اسی طرح سے انڈ پہ جا کے یہ گلی بند ہو جاتی ہے سٹریٹ نمبر 13 آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ آئے گی اس میں آپ کے پاس دس مرلا کے پلوٹس آئیں گے سٹریٹ نمبر 13 کے پلوٹس بھی اچھے لیولنگ والے ہیں لیولڈ پلوٹس ہیں جی سٹریٹ نمبر 13 سے ہم لوگ آ گئے سٹریٹ نمبر 15 میں سٹریٹ نمبر 15 میں لیفٹ سائیڈ پہ سات مرلا کے پلوٹس ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ دس مرلا کے پلوٹس ہیں اسی طرح سے سٹریٹ نمبر 15 سٹریٹ نمبر 14 کو اور سٹریٹ نمبر 12 کو آپس میں کنیکٹ بھی کر رہی ہے سٹریٹ نمبر 15 کے بالکل انڈ پہ جب ہم لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس سٹریٹ نمبر 23 آ جاتا ہے سٹریٹ نمبر 23 میں پانچ مرلا کے پلوٹس ہیں جی یہاں پہ بوش ٹریمنگ کا جو کام ہے وہ ابھی نہیں ہوا پلوٹس بلکل لیول ہیں اور ریڈی ہیں انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی یہاں پہ موجود ہے جی اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی سٹریٹ نمبر سکسٹین سٹریٹ نمبر سکسٹین کا بوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سٹریٹ نمبر سکسٹین میں بھی سات مرلا کے ہی پلوٹس ہیں ریزیڈنشل سٹریٹ نمبر سکسٹین کے کارنر پہ بھی ایک تکونہ سا پارک آئے گا جو کہ میپ میں پروپرلی ڈی مارکیٹ ہوا ہوا ہے اس پہ بھی کام شروع نہیں ہوا بٹ فیوچر میں شروع ہو جائے گا سٹریٹ نمبر سکسٹین کے بعد آگے آ جائے گی سٹریٹ نمبر سیونٹین سٹریٹ نمبر سیونٹین میں بھی سات مرلا کے ہی پلوٹس ہیں یہ پلوٹس بھی بالکل ریڈی ہیں کنسٹرکشن کے لیے یہاں پہ اس وقت جو بندہ کنسٹرکشن کرے گا وہ فیوچر میں بینیفٹ ہرائے گا کیونکہ مٹیریل کی کاسٹ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے جی سٹریٹ نمبر 23 میں چلتے چلتے آگے 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 آسٹریٹ نمبر 18 یہ لیفٹ والی سٹریٹ ان کو دکھائیے گا جی اس سٹریٹ میں بھی سات مرلا کے ہی پلوٹس ہیں اور یہ پلوٹس بھی اچھی کٹنگ ہے پلوٹ سائز بھی ساروں کا تقریبا تقریبا ایک جیسا ہی ہے 30 by 60 یہاں کا پلوٹ سائز ہے جی بیوز یہ سٹریٹ نمبر 19 ہے سٹریٹ نمبر 19 میں بھی آپ کے دس مرلا کے پلوٹس ہیں سارے کے سارے ریڈی ہیں کنسٹرکشن کے لیے اب ادھر آگے سے شروع کریں ویورز اب ہم لوگ جیٹی ٹوڑ کی طرف فیس کر رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو سٹریٹ نمبر 22 کا بورڈ نظر آ رہا ہوگا سٹریٹ نمبر 22 میں سات مرلا اور دس مرلا کے مکسٹ پلوٹس موجود ہیں جی سٹریٹ نمبر 13 جو کہ کافی ساری گلیوں کو کنیکٹ کر رہی ہے اسی طرح سے یہ گلی کو بھی کنیکٹ کر رہی ہے سٹریٹ نمبر 21 کو سٹریٹ نمبر 21 میں بھی دس مرلا کے پلوٹس آویلیبل ہیں دس مرلا کے پلوٹس کی کٹنگ ہے سٹریٹ نمبر 21 میں اسی طرح سے اس کے بلکل ساتھ والی جو گلی ہے سٹریٹ نمبر 20 سٹریٹ نمبر 20 اینڈ پہ جا کے بند ہو جاتی ہے یہ بند گلی کے پلوٹس ہیں اور اس میں ایک سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اس میں دس مرلا کے پلوٹس آتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ اس میں پانچ مرلا کے بلوٹس آتی ہیں یہ لنک روڈے سا دلیگا نوبر نہیں سترہ نوبر یہ تر سترہ ہے تو جی ویورز اس اپی سوڈ میں ہم نے آپ کو سٹریٹ نوبر 24 تک کا ریویو دکھایا گلیوں کے بارے میں بتایا اور پلات سائزز بتائے اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو ایک کنال کے دس مرلا کے یا سات مرلا یا پانچ مرلا کسی بھی قسم کی کوئی بھی انونٹری آپ کو اگر چاہیے ہے تو آپ آن سکرین نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پلس کہ اگر آپ کو یہاں پہ کوئی پلات الارٹ ہوا ہوئے ڈی ایچ اے فیز تھری کے اندر اور آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں اچھی پرائس پہ تو آپ اس کے لیے بھی آن سکرین نمبر پہ رابطہ کر سکیں ان پلات کا نومبر دوہزار چوبیس میں ہی ابھی پچھے کچھ دن پہلے ہی پزیشن دیا گیا ہے الارٹیز کو بلا کے یہاں پہ ایک ایونٹ ہوا اور اس میں لوگوں کو پزیشن سرٹیفکیٹس الارٹ کیے گے دیئے گے پزیشن سرٹیفکیٹس دینے کا مطلب یہ کہ اب یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا وہ تمام لوگ جو ایک اچھا خوبصورت اور میاری گھر بنانا چاہتے ہیں سیف انڈ سیکیور انوارمنٹ کو پسند کرتے ہیں ڈی ایچ اے کی فیسیلٹیز کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں کم پرائس میں ان کے لیے یہ سب سے اچھی آپشن ہے فیوچر میں یہ آپشن بھی ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ مین جیٹی روڈ کی جو ایکسیس ہے وہ ہر چیز کی پرائسز پہ حاوی ہو جاتی ہے انشاءاللہ اگلی گلیوں کے ریویو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ان تک گراؤنڈ ریالیٹی پہنچ سکے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتا نہیں ہوتا اور وہ اپنی چیز کو اونے پونے داموں بیش دیتے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ